ان کے لب رنگی کی نچھا بہتی تھی جس نے عورت کا اتر خوشبو یا اس طریقے کا کوئی ڈیوڈرن وغیرہ لگانا لگانے کا کیا حکم ارسات میں اس میں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی اس کے تعلق سے سوال ہے تو یہ ارز کروں کہ اتر لگانا یا خوشبو لگانا عورت کوئی جائز ہے اس کے اندر شرن کوئی ممانعت نہیں ہے اور جو یہ حدیث پاپ کے اندر موجود ہے یا اس قسم کے جو حدیث ہیں کہ جو عورت خوشبو لگا کر مردوں کے بیچ میں گزرے یا باہر گزرے وہ زنا کرنے والی ہے یا اس طریقے کی بھی روایتیں ہیں کہ خوشبو لگا کر عورت مسجد میں ہماری مسجدوں میں خوشبو لگا کر نہ آئیے بھی مشکات شریف کے حدیث پاپ کا کھلاسہ ہے تو اس سے مرد وہ ہے کہ عورت اگر خوشبو لگاتی ہے اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ گھر میں رہنے والی خاتون یا وہ خواتین جو گھر میں محرم کے درمیان رہتی ہیں تو وہ خوشبو لگا سکتی ہیں اس میں کوئی احرض نہیں ہے یعنی ہلکی اگر خوشبو لگانا چاہیں تو بھی اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ وہ خوشبو لگا کر غیر محرم کے سامنے باہر نہ جائیں اب رہا یہ کہ جو اسپری وغیرہ پرفیوم جس کو بولتے ہیں پرفیوم آتے ہیں تو اس میں لگانے نہ لگانے کا معاملہ ہے کہ اگر یہ الکوہل فری آپ کے پاس مؤثر ہیں اور ایسے بھی بازار میں آتے ہیں جس کے اوپر صاف لکھا ہوتا ہے کہ اس میں الکوہل نہیں ہوتا تو الکوہل فری پرفیوم جو بھی ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں مرد بھی لگا سکتے ہیں عورت بھی اور ان کو لگانے کے بعد نماز جائز ہے کسی طریقے سے اتر وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں اتر لگانے کے بعد بھی نماز مطلقا جائز ہے کہ وہ تو سنت ہے خوشبو کا لگانا اور یہ کہ عورت کو بھی اس صورت میں جائز ہوگا جبکہ وہ غیر محرم کے سامنے اس کے خوشبو اس کے ساتھ نہ شیئر ہو سکے اگر وہ گھر میں رہتی ہے بچے شوہر والد اور اس کے جو یہ گھر میں خواتین ہیں پھر وہ خوشبو لگاتی ہے تو انشاء اللہ تعالی اس کو بھی نماز سے پہلے لگائے گا خوشبو کا یہ ثواب بھی ملے گا یعنی یہ کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوتی ہے تو اس درمیان اگر خوشبو لگانا چاہتی ہے بہت سی خواتینیں سے سوال کرتی ہیں کہ وہ نماز سے پہلے لگانا چاہتی ہے مگر ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ باہر آنا جانا پڑتا ہے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے تو اس کے لئے سب سے آسان طریقہ یہ کہ خاص اور مخصوص چادر نماز کے لئے تیہ کر لی جائے گے یہ چادر آپ نماز ہی میں استعمال کریں گے پھر آپ اس چادر کے اوپر خوشبو کو لگا لیا کریں نماز سے پہلے ایتر وغیرہ کو مل لیا کریں اور نماز میں اس چادر کو لپیٹ کر نماز ادا کر لیں تو اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں اگر آپ خوشبو لگا کے جائیں گے تو اس نیت پہ نیک نیت پہ مرد کے طرح عورت کو بھی انشاءاللہ تعالی صواب ملے گا اور پھر جب آپ کو گرگرستی کے کام کرنے ہو یہ باہر جانا ہو آپ اس چادر کو جو آپ نے مخصوص کی ہے نماز کے لئے اتار کر رکھنے کسی علماری وغیرہ میں اور پھر آپ عام لباس پہن کر آ جا سکتی ہیں پردے کی شرائط کے ساتھ تو اس میں کیا ہوگا کہ وہ خوشبو والی چادر آپ کے جسم سے زیدہ ہو جائے گی تو اس کے غیر محرم کو اس کی خوشبو نہیں پہنچ پائے گی تو یہ آسان طریقہ ہے خواتین کے لئے کہ وہ اگر نماز میں اتر لگانا چاہیں تو وہ اس چادر پہ لگائیں اور پھر اس چادر کو کپڑے کو پہن کر نماز پڑھنے اور بعد نماز اس کو ہٹا دے یہی معاملہ اسپریو وغیرہ کا بھی ہے کہ اس کے اندر بھی اگر الکوہل وغیرہ کی آمیزش نہیں ہیں تو اس کو لگانے میں بھی کوئی حرض نہیں ہے بنایا